تاکہ میں تو جاؤں تو یہ ایک عجیب و غریب قانون کے ساتھ ایک کھلوار ہوا ہے اپنے فائدے کے لیے اور اپنے ریلیف کے لیے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ اس پر ایک فیصلہ آئے سپریم کورٹ کی طرف سے بھی تاکہ آئندہ سے اس قسم کی پرسن سپیسیفک قانون سازی جو ہے اس کا راستہ روح جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو ریجیم چینج کی طرف ملک جو ہے وہ مافیا کے حوالے کر دیا گیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے جن کو گارڈ فادر اور سیسیلین مافیا کیا تھا ملک عملن ان کے گرفت میں آ چکا ہے آئین کا مکمل استعمال کرتے ہوئے انہوں نے قوانین وہ بنانا شروع کیے ہیں جو ان کے ذاتی مفاد کے لیے ہیں آپ پورا میرے پاکستان دیکھ رہا ہے کہ مرالا وار ان کی قسط آ رہی ہے روز آپ ایک نئی فلم دیکھتے ہیں پاکستان میں جو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ رول آف مافیا ہے آپ نے سرنگو ہونا ہے مافیا کے سامنے اور آپ نے ان کو ماننا ہے اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کو منوایا جائے گا اگر آپ یہ مرالا وار قسطیں دیکھیں تو ایک ملک جو کہ چھ پرچنٹ گروتھ پہ جا رہا تھا اس کو دو پرچنٹ پہ لائے گیا جہاں پہ ڈالر جو ہے ایک سو اسی کا تھا وہ دو سو پچاس تک گیا اور ابھی نیچے کی طرف آ رہا ہے وہ اور لوگوں کے پاس بجلی دینے کے لیے بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس وقت ملک قسمہ پرچنٹ کی حالت میں ہیں کیونکہ مافیا مسلط کر دیا گیا ہے آپ نے یہ ٹریلر بھی دیکھا اور یہ فلم بھی دیکھی جب ایک شخص جو مفرور تھا اس ملک سے اس کو واپس لایا گیا اس کو یہاں پہ ہمارے پر مسلط کیا ایزا وزیر خزانہ اور جب ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اس نے ملک کو دیوالیا کیا ہے یہ ہٹمین ہیں آج وہ ہی اس ملک کا سیویر بتایا جا رہا ہے وہ لوگ جو کل تک ان کی پارٹی بتاتی تھی کہ یہ قتل میں ملوث ہیں اوان کو قتل کراتے ہیں موڈل ٹاؤنڈی قتل میں ملوث ہیں وہ لوگ مسلط کر دیا گیا ہے ہمارے پر انٹیرر منصر کا دیا گیا ہے کل تک ایک نئی قسط آپ نے دیکھی وہ قسط جب لنڈن سے ایک مفرور اشتحاری جس کو اجازت دی گئی تھی کل تک جس کو نیب نے بتایا تھا کہ تائعات نا اہل ہے اس کو ایک نئی قسط کے تحت آپ کو دکھایا گیا اور اس نے چیلنج کیا پاکستان کے اداروں کو اسی سپریم کورٹ کے جس نے فیصلہ سنایا ہوا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ جب آپ دسکشن دیکھیں سپریم کورٹ میں وہ نائن فائیو ایک اوبر گفتگو ہو رہی ہے کہ بار سبوت جو ہے جو ہماری جو آئین ہیں اس میں قرارداد مقاصد اس کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں حاکمیت اللہ کی ہے اور اس کی حاکمیت کا ایکسسائیس چوزن ریپریزنٹڈی منتخب نمائندے کریں گے یہ وہ منتخب نمائندے ہیں جنہوں نے ذات کے لیے فیصلہ کیا ذات کے لیے قانون بنایا اور یہ قانون ہوتے ہوئے بھی اتنے بڑے اپارٹمنٹ جو لنڈن میں ہیں جہاں سے کل اس کا ہم پروو نہیں کر سکے کل کو جب یہ بار سبوت نائب پہ آئے گا پھر تو کھلی چھٹی ہے تو میرے پاکستانیوں میرا میسیج یہ ہے آپ لوگوں کو کہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں کرپشن ایک بندے کے ایشو ہے اس کا نام امران خان آج کی جو ہیرنگ ہو رہی ہے وہ امران خان کی پٹیشن ہے سیاسی اشرفیہ کا کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے سیاسی اشرفیہ کا اور جو پاور ایلیڈ سینس ملک کے ان کا کرپشن ایشو نہیں ہے ایشو صرف امران خان کا ہے وہ ایک واحد دیوار ہے ان کے رستے میں کھڑی ہے جس کو یہ روکنا چاہ رہے ہیں جس کو یہ گرانا چاہ رہے ہیں لیکن اللہ تعالی نے یہ ملک کی مقصد کے لیے قائم کیا ہے وہ مقصد حاصل کر کے رہیں گے خداری بھی ان کا مسئلہ نہیں ہے جو امران خان سب کو بتاتا ہے کہ جی خدار قوم آنے چاہیے تو اس وقت اس قوم کو اس کیس کی اوپر کڑی نظر رکھنی چاہیے کیونکہ یہ صرف کیس یہ نہیں ہے کہ جی آپ کے پیسے جائیں گے آپ کی اوپر مافیا مسلط کیا جائیں گے جس نے ابھی مسلط ہے اس کا پیچھا نہ چھوڑیں اس میں انٹرسٹ لیں ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہو رہی ہے آپ ضرور سنیں تاکہ یہ ایک ملک کا مسئلہ ہونا چاہیے صرف امران خان کے نہیں ہیں پیسے صرف امران خان کے نہیں ہیں آپ لوگوں کے ہیں جو یہاں سے ایون فیلڈ سرے محل وہ سارے خریدے گئے وہ آپ کے پیسوں سے تھے اور یہاں پہ جو مافیا ہے جو مسلط ہے جو انٹیریر منسٹر کی صورت میں ہیں جو ہیلت منسٹر کی صورت میں ہیں جو یہاں پہ فینائنس منسٹر کی صورت میں ہیں یہاں پہ پرائیم منسٹر آپ یہ دیکھیں یہاں کا جو ملک کا وزیر آزم ہے اور اس کے بیٹے کو انڈائیٹمنٹ فرد جرم آئی دونا تھا اور اس کو آپ نے مسلط کر دیا تو یہ بہت دکھ کا مقام ہے اور افسوس کا مقام ہے کہ اسلامی جمہوریہ کے لیے جہاں پہ کوئی اخلاقیات نہیں رہی ہیں چاہے وہ کرپشن ہوں چاہے وہ مالی بندنوانی ہوں کسی قسم کا بھی ہو اس میں پاکستان جو ہے اس وقت نکلی سطح پر آ چکا ہے بہت چکے دیکھیں جی اس میں جو ہے آج جو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ اس کیس میں ہے یہ بہت ضروری ہے ابھی تک ہم نے ڈیٹ اناؤنس نہیں کی ہے لیکن یہ ایک خوف ہے جب بھی آپ چوری کریں گے نہ وہ خوفزد رہیں گے یہ خوفزد ہونے کی پہلی نشانی ہے کہ ابھی ہم نے ڈیٹ اناؤنس نہیں کی ہے اور انہوں نے سارا اسلام آباد اس کو انہوں نے محاصرے میں لے لیا ہے تو جب ہم ڈیٹ اناؤنس کریں گے جب خان صاحب کو پتا ہے وہ اناؤنس کریں گے ڈیٹ اناؤنس کریں گے ڈیٹ اناؤنس کریں گے ڈیٹ اناؤنس کریں گے